موسیقی ورائیٹیز آف کورڈز کریسٹلز لاس لیکچر کے اندر سلیکون ڈائیوکسائیڈ اور اس کا سٹرکچر جس کو بیسیکلی ہم سلیکا بولتے ہیں اور پھر ہم دیکھا کہ سلیکا جو ہے وہ کرسٹلائن فارم کے اندر اگزیسٹ کرتا ہے کرسٹلائن فارم کے اندر جس میں ایک ریگولر پیٹرن ہوتا ہے اور ان کے کرسٹلز کو ہم پھر کورڈز بولتے ہیں سلیکون ڈائیوکسائیڈ سلیکون ڈائیوکسائیڈ کا 3D کے اندر ہم نے سلیکچر دیکھا تھا ہر سلیکون کے ساتھ 4 اوکسیجن ایٹمز بانڈیڈ ہوتے ہیں اور تیٹرہ ہیڈرلی یہ 4 اوکسیجن ایٹمز بانڈیڈ ہوتے ہیں کہ یہاں پہ ایک پیج سے باہر کی طرف آ رہا ہے اور ایک یہ والے جو دو ہیں یہ پیج سے تھوڑے سے اندر کی طرف اور یہ اس طریقے سے بانڈیڈ ہوتے ہیں کہ یہ اینگل سارے 109.5 ڈگریز ہوتے ہیں ایک تیٹرہ ہیڈرون بن رہا ہوتا ہے اگر آپ 2D کے اندر سلیکچر ویجیلائز کرنا چاہو تو وہ ہم نے دیکھا تھا کچھ ایسا ہوتا ہے جس میں یہ جو ریڈ کلر کی بولز ہیں یہ آکسیجن ایٹمز ہیں اور جو آپ کو گری کلر میں بولز نظر آ رہی ہیں ہر سلیکون کو دیکھو چار آکسیجن ایٹمز نے سراؤنڈ کیا ہے اسی در آپ اس سلیکون کو دیکھو آکسیجن 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 اور یہ پورا نیٹورک اس طریقے سے گروہ ہوا ہوتا ہے کہ اوورال اس میں سلیکون اور آکسیجن کا ریشیو 1 to 2 ہوتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اس کا بیس سٹرکچر جو ہے وہ س آئی او 2 ہے اس کے علاوہ لازٹ ٹائم ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کاربن اور سلیکون ایک ہی گروپ سے بلونگ کرتے ہیں لیکن ان کے اوکسائیڈ میں there is a lot of difference کاربن makes double bonds with its oxides جبکہ سلیکون سنگل باند بناتا ہے اس کے علاوہ سلیکون ڈائی اوکسائیڈ is very hard solid جبکہ کاربن ڈائی اوکسائیڈ is a gas تو اس کی ریزن ہم نے یہ دیکھی تھی کہ کاربن is a very small atom لیکن سلیکون is a comparatively bigger atom جس کی وجہ سے سلیکون میں surround more than two oxygen atoms and اس وجہ سے یہ چار سنگل باند بناتا ہے instead of making double bonds with two oxygen atoms آج جو ہمارا لیکچر ہے that is going to be on the varieties of quards quards جو ہے as we saw last time is a crystal جیسے آپ کو یہاں پہ نظر آرہا ہے ٹھیک ہے یہ basically ایک colorless crystal ہوتا ہے اگر پیور فارم کے اندر آپ quards کو لو it is a colorless crystal اور اس کے اندر سے یہ transparent ہوتا ہے اس کے اندر سے light pass on ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کی transparency کی example آپ کو دیتا ہوں in this figure آپ دیکھو کہ یہ آپ کے پاس آگے crystal اٹھایا ہوا ہے اور اس crystal کے پیچھے جو ہیں کچھ words لکھے ہیں as you can see آپ ان words کو almost بالکل clearly دیکھ سکتے ہو پڑ سکتے ہو کہ نیچے کیا لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ پیچھے quards کے پیچھے پڑے میں اور یہ آپ کے پاس اوپر جو یہ پوری ہے this is a crystal of quards تو quards جو ہے اس کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے کہ یہ کن کن forms کے اندر exist کرتا ہے what are the various forms of quards تو first of all سب سے basic form جو ہے that is called sorry rock crystal secondly ایک quards کی form ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں citrine اس کے بعد ایک quards ہوتا ہے جس کو بولا جاتا ہے rose quards and then we have amethyst اس کے بعد smoky quards and then milky quards not difficult to remember آپ یہ نام بہت ایزیلی یاد کر سکتے ہو ٹھیک ہے there are six basic varieties of quards اور یہ جو میں آپ کو varieties ابھی سکھا رہا ہوں یہ ساری کی ساری color کی base کے اوپر ان کو classify کیا گیا ٹھیک ہے first of all we have a rock crystal rock crystal جو ہوتا ہے it is colorless ٹھیک ہے باقی یہ جتنے بھی ہیں ان سب کا کچھ نہ کچھ color ہوتا ہے آپ کہہ لو کہ جو پیورلی زمین کے اندر سے نکلتا ہے that is basically rock crystal اور یہ بلے بھی سارے نکلتے ہیں زمین کے اندر سے لیکن ان میں problem ہی ہوتا ہے کہ there are impurities present in them اور impurities کی وجہ سے ان کا کوئی نہ کوئی color آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو we will separately have a look at all of them first of all let's come to rock crystal as i said کہ rock crystal جو ہے یہ colorless ہوتا ہے یہ جو اس وقت آپ کو screen کے اوپر دو object نظر آ رہے ہیں یہ دونوں rock crystal سے pure rock crystal سے بنائے گئے ہیں as long کہ یہ جو آپ کو یہ جو first number پر آپ کو نظر آ رہا ہے it is basically a child جس کو rock crystal زمین سے نکال کے اسی کو ٹیڑا میڑا کر کے اس کو ایک shape دی گئی ہے اور یہ آپ کے حال میں کتنا پرانا ہوگا this is actually i took it from wiki this is 3500 years old you can imagine جب کمیسٹری جب کسی کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ what are items and what is chemistry اس دور میں بھی people actually knew کہ silica یا quarts کیا چیز ہوتی ہے اور اس وقت بھی mineral زمین کے اندر سے extract کیے جاتے تھے اور اس وقت ان minerals کو shapes بھی دی جاتی تھی you might be knowing کہ جو آپ کا gold ہے وہ بھی بہت پہلے مطلب even pharaoh اور اس سے بھی پیچھے اگر آپ دور میں چلے جاؤ تو اس وقت بھی gold تو ہوتا تھا definitely ہوتا تھا اور وہ surface کے اوپر نہیں پڑا ہوتا تھا definitely زمین کے اندر ہی سے نکالا جاتا تھا اس وقت بھی تو mineralogy جو ہے یہ بہت ہی پرانا profession آپ کہلو ہے اور بہت ہی مطلب ہزاروں سال پیچھے سے یہ کام چلا آرہا ہے یہ جو رائٹ سائٹ پہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ تقریباً ایک ہزار سال پرانا ایک utensil ہے آپ دیکھ سکتے ہو کتنا beautifully اس کو pure rock crystal جو ہے اس کو carve کیا گیا ہے اور اس کے اندر shape دی گئی ہے second جو ہم نے دیکھنا تھا وہ rock crystal کی آگے مختلف آپ کہلو forms ہیں مثلا citrine یہ rock crystal ہی کا ایک derivative ہے جس کا basically colorless نہیں ہوتا بلکہ یہ colorful ہوتا ہے citrine citrines کا جو color ہوتا ہے that sorry varies from yellow to dark brown yellow dark brown یہ basically آپ سوچ سکتے ہو یہ دونوں ایک ہی جیسے colors ہوتے ہیں اب yellow color کو بہت زیادہ intense کر دو نا dark کر دو تو آپ کے پاس brown color کی shape جار کر لیتا ہے پہلے وہ orange میں جائے گا and then وہ finally بہت ہی dark اس طرح کے color میں transform ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ basically کیا ہوتا ہے کہ it is because of the presence of ferric impurities یہ ferric ferric is basically what iron تو iron کے جو atoms ہیں fe کے جو atoms ہیں یہ اس کے si o2 کے structure کے اندر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے o si اور اس کے ساتھ اس طرح سے بیچ میں adjust ہو جاتے ہیں کہ اس کے structure کا color change ہو جاتا ہے overall ٹھیک ہے یعنی یہاں پہ ہو سکتا ہے بیچ ایک iron کا item بھی پڑھا ہو ٹھیک ہے جس کے وجہ سے overall structure کی جو color ہوتا ہے وہ different ہو جاتا ہے یہ 3 pictures here یہ 3 citrines کی ہیں ٹھیک ہے آپ نے ایک بات جی صرف یاد رکھنی citrines are yellow to dark brown یا brown in color ٹھیک ہے یہ جو آپ کو نظر آرہ ہے right hand side this is citrines this is citrines this citrines نکلتا ہے naturally نہیں نکلتا اور اس کو prepare کرنے کے لئے آپ کیا کرتے ہو کہ آپ amethyst لیتے ہو جو کہ again ایک اور form ہے quards کی اور amethyst کو آپ heat کرتے ہو تو آپ کے پاس جو form attین ہوتی ہے citrines اس کے علاوہ آپ smoky quards لو اور اس کو اگر heat کرو smoky جو اوپر پکچر given ہے یہ والی جو کہ آپ دیکھو انتہائی خوبصورت quards آپ کو دیکھنے میں نظر آرہا آپ اس کو کسی بھی جیولری وغیر میں use کر سکتے ہو یہ amethyst کو heat کر کے بنایا گیا اسی طرح آپ smoky quards کو heat کر کے citrines achieve کر سکتے اس سے روز کلر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس فگر آن دی رائٹ روز quards یہ آپ دیکھو کہ ایک elephant اس کو کارف کیا گیا ہے روز quards کر ساتھ اور اس میں جو آپ کے پاس امپوریٹیز ہیں they are ٹائٹین ام and مانگنیز and اس کے لاوہ سمال ٹریس آئرن تو آئرن تو پیچھے بھی تھا basically titanium and manganese جو ہیں they are responsible for this color اس کے اندر ان impurities کے وجہ سے یہ color ہوتا ہے روز quards یہ نوملی اس کے بارے مشہور ہے کہ یہ ہیومن فگرز جتنے بھی دیکھتے ہو جو آئیڈل وغیرہ آپ دیکھتے ہو یا hearts بہت سارے جو ہوتے ہیں وہ کارو ہوئے ہوتے ہیں سٹون کے hearts بنے ہو ہوتے ہیں they are all made of rose quards کیونکہ اس کا نیچرلی جو color ہے وہ rose کی طرح ہے pink to red اس کا color ہوتا ہے اور اس وجہ سے اور یہ بہت ہی سستے منرل ہیں زمین سے از از نکلتے ہیں quards rock crystal ہو گیا citrine ہو گیا rose quards ہو گیا then we have amethyst amethyst یہ جو آپ کو نظر آرہے ہیں right way these are amethyst quards amethyst جو ہے اس color جو ہے یہ light purple سے لے کے dark یا bright purple تک vary کرتا ہے اس color یعنی purple کے مختلف shades ہوتے ہیں یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے دیکھ آپ نے rose quards میں دیکھا تھا کہ وہ red کا shade تھا اور citrine میں دیکھا تھا کہ yellow shade amethyst is purple color shade اور یہ normally وہاں سے amethyst نکلتا ہے جہاں پہ جس area کے قریب iron زمین کے اندر سے extract کیا جائے اس اس کے effects کی وجہ سے کچھ compounds اس کے اندر as an impurity act کرتے ہیں اور یہ rock crystal ہی ہے جس کا color change ہوا ہے normally ایسا ہوتا ہے کہ amethyst اور citrine جو ہے یہ دونوں اکٹھے ایک ہی جگہ سے نکل آتے ہیں یعنی آپ کوئی crystal لیتے اور اس کے اندر ان دونوں کا structure ہوتا تو ایسے crystal structure کو پھر ہم بولتے ہیں amethyst quarts جس میں amethyst سے amethyst amethyst لیا گیا ہے جس میں ان دونوں کے فیچرز ہوتے amethyst کے بھی اور citrine کے بھی amethyst کا purple color and citrine کا yellow color یا brown color جو ہوتا ہے دونوں dominant ہوتے اندر finally جو دو quarts کی forms ہیں ہمارے پاس they are smoky quarts and milky quarts smoky quarts میں جو ہوتا ہے as you can see smoke سے color ملتا جلتا ہوتا it ranges from black بالکل pitch black یا grey light grey سے pitch black کے درمیان اس shades ویری کرتے ہیں اور اس میں ایک brown tint بھی آتا ہے بیچ پین براؤن اور grey کا مکسچر ہوتا ہے کچھ ایسا color بلکل smoke دھوئے کا رنگ ہوتا بلکل ایسا color ہوتا اس لیے we call them smoky quarts and finally we have milky quarts and milky quarts structure right side پہ دیکھو structure کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں gases اور liquids جو ہوتے ہیں وہ structure کے اندر انٹر اپ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں کہ light کو pass on نہیں ہونے دیتے جس کے وجہ سے آپ کو یہ اس white color میں نظر آتا ہے تو یہ transparent نہیں ہے اب آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایک طرح سے opaque ہو گیا so these were the various forms of quarts آج کے lecture کے اندر ہم نے quarts ہے basically جو crystalline form of silica ہے اس کی مختلف varieties کے بارے میں ہلکا سا دیکھا ہے جو ورائٹیز ہیں یہ کلرز کے اوپر بیس مختلف کلرز کی بیس پہ مختلف ورائٹیز ہوتی ہیں کلرز کے اوپر اور ان ورائٹیز میں first of all we saw rock crystal جو کے پرولی colorless ہوتا ہے it is a colorless crystal اور normally اس سے آپ rock stone بھی کہتے اور اس سے آپ carve کر کے colorless اس طرح کے utensils اور idols بنا سکتے ہو then secondly you have citrine citrine is yellow to dark brown in color and this is because of the presence of iron in it ferric impurities ہوتی ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے and naturally exist نہیں کرتا ہے it told you کہ normally آپ amethyst کو یا smoky quartz co heat up کرتے ہو تو اس کے جو structure انتر changes آتے ہیں and it changes to citrine thirdly you have rose quartz rose quartz we have seen red pink in color ٹھیک ہے جس color سے میں لکھ رہا ہوں exactly کچھ ایسا ہی اس کا color ہوتا ہے and اس کا dark shade بھی ہو سکتا ہے اس طرح کا color بھی ہو سکتا ٹھیک ہے so it is because of the presence of titanium or manganese or iron in it and again it is used to carve hearts and human bodies and etc then we have amethyst amethyst i told you is light purple to bright purple in color ٹھیک it is a very beautiful crystal and it is found near places where iron extract is and amethyst and citrine which is crystal which ametrine بھی بولتے then finally lastly we saw smoky quartz and milky quartz too this is it about quartz we talked about quartz in the coming up lecture we are going to talk about silicates which are definitely again compounds of silicon silicates we talk about sodium silicate silicate and aluminum silicate and we